موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا فاغت ہے آج عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے زمانت دی دی عمران خان آپ سے تھوڑے دیر بعد اپنے گھر کے لیے روانہ ہوں گے پتہ یہ لگا ہے کہ وہ اسلام آباد سے لاہور تک جلوس کی شکل میں جائیں گے عمران خان وکٹری پروسیشن نکالیں گے لیکن جہاں تک اسلام آباد کی بات ہے عمران خان کو لے کر پاکستان کی حکومت اور عدالت آمنے سامنے ہیں اور پاکستان کی فوج میں بھی درار پڑ گئی ہے پاکستان میں ان فوجی کمانڈرز اور افسروں خلاف ایکشن شروع ہو گیا ہے جن پر عمران کے حمایتی ہونے کا شک ہے حیرانی کے بات یہ ہے کہ پاکستانی آمی چیف لاہور میں تینات کور کمانڈر لیفٹن جنرل سلمان فیاد گنی کے خلاف ایکشن لے چکے ہیں انہیں ہٹا دیا گیا ہے کور کمانڈر سلمان فیاد کے علاوہ پاکستان میں کم سے کم چھے بڑے فوجی افسروں خلاف بھی ایکشن ہوا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان افسروں نے آگزنی کرنے والے عمران خان کے سپورٹرز پر فائرنگ کرنے کے آرمی چیف یہ حکموں ماننے سے انکار کر دیا تھا پاکستان کی سرکار کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے ملک میں آگ لگوائی لیکن عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان میں جو بھی دنگا فساد ہوا وہ آرمی چیف آسیم مدیر نے کروایا اس کے علاوہ پاکستان کہو منسٹر ہرانہ سن اولا نے صاف صاف کہا کہ عمران خان کو رہات صرف اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملی ہے دوسرے صوبوں میں بھی ان کے خلاف کیسز درج ہیں اس لئے عمران کی گرفتاری کا راستہ تو کھلا ہوا ہے حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیلحال کسی بھی معاملے میں عمران خان کے گرفتاری پر روک لگا دی ہے لیکن اب پاکستان کے سرکار سیدھے سیدھے جوڈیشری کو جیجز کو چنوٹی دے رہی ہے حالت یہ ہو گئے پاکستان میں امرجنسی لگانے کے بعد شروع ہو گئی ہے عمران کو کورٹ سے رات ملنے کے بعد پبلک میں شانتی ہے آگزنی توڑ پھوڑ کی گھٹنائیں تھم گئی ہیں لیکن اب سیاسی آگ لگ گئی ہے سرکار جوڈیشری سے ٹکر لے رہی ہے اور عمران فوج کے خلاف آگ اگل رہے ہیں فوج کے جنرلز آپس میں ٹکر آ رہے ہیں اور سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا شہباز شریف کی سرکار چیف جسٹس کے خلاف امپیچمنٹ موشن لائے گی کیا عمران خان کے نام پر پاکستان کی فوج پیلر میلٹری فورسز اور پولیس میں بغاوت ہو جائے گی اگر ایسا ہوا تو پاکستان کا حشر کیا ہوگا ان سارے سوالوں پر بات کریں گے آج کی بات میں لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں آج سلمباباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا جس کورٹ نے دو دن پہلے عمران خان کی گرفتاری کو جائز بتایا تھا عمران خان کو آٹھ دن کی کسٹڈی میں بھیجا تھا آج اسی عدالت نے عمران کو سارے کیسز میں زمانت کی سپیسز پر دی اور آج عدالت نے اپنے فیصلے میں کیا کیا باتیں کہی جب اسلامباباد ہائی کورٹ میں عمران خان کو پیش کیا گیا اس وقت پنجاب پولیس کا ایک بڑا دستہ عدالت کے باہر پہنچ گیا تھا ہومینسٹر سناؤلہ خان کلی کہہ چکے تھے اس کیسز میں زمانت ملے گی تو عمران کو دوسرے کیسز میں اریسٹ کر لیا جائے گا عمران کو جیل سے باہر نہیں آنے دیں گے اسی لئے کورٹ کے سامنے عمران کے وکیلوں نے آشنکہ جتائی کہ عمران خان کو عدالت سے باہر جاتے ہی پھر سے گرفتار کر لیا جائے گا سنوائی کے بعد اسلامباباد ہائی کورٹ نے کسی بھی معاملے میں سترہ مئی تک عمران خان کی گرفتاری پر روک لگا دی سلامباباد ہائی کورٹ نے اپنے عدیش میں کہا ہے اگر عمران خان کے خلاف کوئی سیکریٹ کیس ہے جس کی جانکاری ابھی تک عمران خان کو یا کورٹ کو نہیں ہے تو اس کیس میں بھی عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا کورٹ نے سیکیورٹ ایجنسیز کو عدیش دیا کہ وہ عمران خان کی سرکشہ کے پختہ انتظامات کریں عمران خان کو گرفتاری سے پروٹیکشن مل گیا لیکن عمران خان کے قریبی نیتہ شہباز گل نے عورپ لگایا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کسی نہ کسی بھانے سے عمران خان کو ارسٹ کر کے قید میں رکھنے کی جوگار میں لگی ہوئی ہے ترکار اب امرجنسی لگا کر ملک کے حالات بگاڑنا چاہتی ہے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق پوری تیاری کر لی گئی ہے کہ خان صاحب کو دوبارہ سے غیر قانونی حراست میں لینا ہے یا پنجاب میں جو ایف آئی آرز کاٹی گئی ان میں سے کسی میں یا کوئی نئی ایف آئی آر کاٹ کے یا کسی اور فرسودہ قسم کے مقدمے کے اندر پرپز ان کو دوبارہ حراست میں لینے کا ہے آپ کو جلد از جلد پورا منہ سجاج کے لیے ہائی کوٹ کی سراؤنڈنگ میں پہنچنا پڑے گا اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی پہلے بھی خان صاحب جو باہر آئے ہیں وہ آپ کی آواز کی وجہ سے آئے ہیں آپ کو کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو کوئی اور وجہ نہیں ہے جن لوگوں نے جانے دی ہیں تقریباً چالیس یا پنتالیس کے قریب بتایا جا رہا ہے شہدہ ہوئے ہیں ان کی جانوں کی وجہ سے اور آپ نے جو آواز اٹھائی ہے اور سپیشلی ہماری ماں بہن بیٹیاں جس بہادری کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہیں اس وجہ سے شاید تھوڑی سی یہ نیڈل موو ہوئی ہے ابھی جو امپورٹٹ ٹولا ہے وہ سارے بیٹھ کے امرجنسی لگانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر دسکشن کر رہے ہیں کہ امرجنسی لگا دی جائے اس میں یہ بھی دسکشن انہوں نے کیا ہے کہ شاید اگلے تین سے چار دن کے لیے انٹرنیٹ کو مکمل بند کر دیا جائے تاکہ آپ وی پی این پر بھی استعمال نہ کر سکیں تو یہ ہر ہتکنڈا استعمال کریں گے ان پر بالکل اعتبار نہیں کیا جا سکتا لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ ججز جس طرح سے امران خاند کے سپورٹ میں کھڑے ہیں اس سے ملک کا محول خراب ہو رہا ہے پاکستان کے وزیر اعظم شہواز شریف نے سپریم فورٹ سے سوال کیا آخر امران خاند کے ساتھ اتنی ریایت کیوں بڑھتی جا رہی ہے شہواز شریف نے کہا اس سے پہلے نواز شریف خود ان کو اور ان کی بھتیجی مریم نواز کو جیل بھیجا گیا تب کسی جج نے انہیں عدالت میں بلا کر نہیں کہا آج شہواز شریف نے کیمنٹ کی موٹنگ بلائی اس میں زہر اگلا اور اس میٹنگ کا لائیو ٹیلیکاسٹ کیا لائیو ٹیلیکاسٹ کے دوران شہواز شریف نے کہا اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ امران خاند کے ساتھ ان کا رشتہ کیا کہلاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا امران خاند صاحب آپ کو مل کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور ایسے مقدمے میں کیا تاریخ میں کوئی اور مثال ملتی ہے یعنی کچھ نے کرپچن کی ہو تو دور کی بات ہے ایک ملزم عدالت کے کٹیرے میں آئے اور جج کہے کہ آپ کو مل کر بہت اچھا لگا قطع نظر اس بات کے کہ وہ بے گناہ ہے یا قاتل ہے یا خائن ہے یا ڈاکو ہے چور ہے یا ریپسٹ ہے کبھی عدالت کے کٹیرے میں کسی آرڈنری جج نے بھی کہا کہ آپ بہتار ملزم آئے ہیں تو کل اسی کی نزدیک کی مثال ہمیں کل دیکھنے میں ملی کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی جناب آپ نواز شریف کی اپنا جب اہلیہ فوت مگو گئے ہو گئی تھی تو آپ کچھ کرتے ہیں انتظام جب بینظیر بھٹو صاحبہ کوئی شہید کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کوئی سور نوٹس لیتے زلفکاری بھٹو کوئی اپنا کوئی جوڈیشل مرڈر کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کچھ کرتے ہیں کسی نے جا کے فوجی تنصیبات کو بردھاوا بھولا کسی نے جا کے اپنا ریڈیو سیجن کو جا کے آگ لگائی یہ وہ ہیں معاملات اور دیکھیں میں بات بڑی سیدھی اور واضح کرنا چاہتا ہوں ساٹھ ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے ساٹھ ارب روپے کی اسی کابینہ میں اسی ہال میں اسی جگہ جو پچھلے جو کیابنٹ سیکرٹری تھے انہوں نے بتایا کہ جناب وہ بند لفاغہ تھا پاکستان کی نیشنل اسیمیلی میں بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف تقریریں ہوئی بلاول پٹو زرداری کی پارٹی کے میمبرز نے کہا ملک کی سب سے بڑی عدالت ہنسہ کرنے والے نیتا کو آدیش دینے کے بجائے اپیل کر رہی ہے ایسا پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا اب سرکار کو کوٹ کو صحیح راستے پر لانے کے راستے کھوجنے چاہیے لیکن عمران کھان اور ان کی پارٹی کے نیتا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے سے کافی خوش ہیں آج جب عمران کھان پیشی کے لئے سلام آبد ہائی کورٹ پہنچے تو انہوں نے کہا انہیں سیاسی سازش کے تحت سرکار اور فوج کی ملی بھگت سے غیر قانونی طور پر اریسٹ کیا گیا عمران کھان نے الزام لگایا کہ گرفتاری کے وقت ان کے ساتھ آتک بادیوں سے بھی بتر سلوک ہوا عمران نے کہا انہیں تو اریسٹ وارن بھی گرفتاری کے بات دکھائے گیا پھر اگر سپریم کورٹ نے رہا کر دیا تو غلط کیا تھا اس میں ریلیف میں ہائی کورٹ پہ بیٹھا ہوں میرے پاس کوئی ان کے پاس ایک جواز کی تھا مجھے پکڑنے کا مجھے اپ ڈاکٹ کیا گیا اور جا کے وہاں پھر پہلی دفعہ مجھے وارن دکھائی جاتا ہے جب مجھے جیل میں لے جاتے ہیں یہ تو جنگل کے قانون میں ہوتا ہے اور فوج اپ ڈاکٹ کر لیتی ہے یعنی کدھر آگئی پولیس کدھر گیا قانون یہاں تو ایک جنگل کا قانون ہے بلکہ ایسے لگ رہا ہے جس طرح کہ یہاں تو ایک مارشل آٹک لیر ہو گیا اور آپ کو سوچیں چالیس لوگ مجھے تو میں جب کل عدالت میں پہنچو مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ چالیس لوگ بچارے اس میں جان کھو بیٹھے مجھے تو یہی بھی نہیں پتا لیکن پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ایکشن کی شکایت بلکل جائز ہے کیونکہ عمران نے پہلے فوج کو بدنام کیا سرکار پر الزام لگائے اس کے بعد گنگے بھڑکائے آرمی ہیڈکورٹر پر حملہ کروایا شہبہ شریف نے کہا کہ عمران خان نے لاہور میں کور کمانڈر کے گھر پر بھی حملہ کروایا لوٹ پارٹ کروای پوجی ٹھکانوں اور سرکاری سمپتیوں کو نقصان پہنچایا پزیراعظم شہبہ شریف نے کہا عمران خان ایک دنگائی ہے دہشت گرد ہے پھر بھی پتا نہیں کیوں عدالتیں عمران خان کی ہمدرد بنی ہوئی ہیں جو حساس امارات پر اور تنصیبات پر جو بلوے ہوئے حملے ہوئے ان کو کروایا گیا پلان کیا گیا پلانر کون تھا عمران نیازی انسیگیٹر کون تھا عمران نیازی کاش مری مارکزیب صاحبہ ان کی یہاں پر کلپس چلوائیں جو انہوں نے ہر مرتبہ جب وہ پینام دیتے تھے اپنے ہواریوں کو کہ اگر میں گرفتار ہوگئے تو یہ کرنا وہ کرنا تو اس کے بعد جو کچھ وہاں پر ہوا اندر گھس گئے ہر چیز توڑ دی جو تاریخی جو وہاں پر چیزی تھی ان کو توڑ دیا سامان توڑ دیا شہیدوں کی غازیوں کی بے حلمتی کی گئی مجھے بتائیں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ جن جوانوں نے اور جن افسروں نے اپنی جانوں کا نظرانہ قوم کے لئے پیش کیا قوم کی ماں اور بیٹیوں کی حفاظت کے لئے دہستگردی کے خاتمے کے لئے دہستگردی کے مرابلہ کیا اور جامع شہادت نوش کیا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا قرآن کریم تو کہتا ہے کہ یہ شہید ہیں ان کو مردہ مت کو ہم بطر اور مسلمان سب اس پر ہم ہمارا پورا عقیدہ اور ایمان ہے لیکن اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی تو ایک ایک ایسپیکٹ ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ جو جوان کڑیل جوان جو اپنے شہید ہو گیا اس قوم کی راہ میں اس کی بیوی بیوہ بن گئی اس کے بچے یتیم ہو گئے اس کے ماں باپ زندگی کے بھر عشق بار رہیں گے اور یہ ایک مسار نہیں ہے ہزاروں اپنا جوانوں نے اپنی جانے دی ہیں اور ان شہیدوں کی اور ان کی غازیوں کی بے حرمتی کرنا یہ دشمن کو اور کیا چاہیے اس سے بڑی درندگی دہشتگردی اور مرد دشمنی کیا ہو سکتی ہے شہباز شریف کے بعد فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کا بیان بھی آیا نواز شریف نے پاکستان کی چیف جسٹس پر حملہ بولا نواز شریف نے کہا کہ چیف جسٹس نے عمران سے خیریت پوچھی اچھی بات ہے لیکن چیف جسٹس ان ساٹھ عرب روپیوں کا حساب عمران خان سے مانگ لیتے جس کا قمن عمران نے کیا ہے چیف جسٹس پر چیف جسٹس پر حملہ بولا یہ تو کہا کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ قام کا ساٹھ عرب روپیہ نوٹ کر آئے ہیں آپ کو ملکے بڑی خوشی ہوئی ہے میہ سب آپ کو بھی بیلکم کیا گیا تھا اس بیلکے سے اور گھٹ لکھ کام گیا تھا جسٹس پر کل یہ ماملہ گھٹ لکھ لگیو سکسٹی بلین روپیز مجھے لگتا ہے شہباز شریف کو اور نواز شریف کو سب سے زیادہ یہ بات چوبی ہے کہ جج نے عمران خان سے پوچھا ان کو کہا کہ گھٹ لسیو آج تک کسی ملک کے پرائیم منسٹر نے کسی ملک کے چیف جسٹس پر اس طرح کا حملہ نہیں کیا جہاں تک عمران خان کا سوال ہے وہ شہباز شریف کو جواب دینے کے بجائے نواز شریف کو جواب دینے کے بجائے آرمی سے ٹکرا رہے ہیں عمران خان نے ملک کے حالات کے لیے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کو ذمہ دا ٹھہرایا زمانت ملنے کے بعد عمران خان نے کہا کہ پچھلے تین دن میں جو کچھ ہوا آرمی چیف کے اشارے پر ہوا آرمی چیف کی وجہ سے ہوا ملنے کا آرمی چیف آرمی چیف آرمی چیف آرمی چیف جو میں میں صرف داخل میں جائے میں نے ایک فاؤنڈ کیا اِنہوں کیا راہی ہےیں تھے گے جب ایک شکر مجھے در اندار ہوں اندار ہوں نے ایک شکر بڑھنے کی بات نہیں ہے یہ ہو ہی رہے سب کچھ ہے مجھے باتی کہ مجھے رینجر تکس کے کہنے پر اڈھایا تھا اُن کا کیا کام تھا مجھے آکے حائی کورٹ سے اپڈک کرنا اس کے اوڈر کے بغیر ہو سکتا ہے تو یہ تو سارا مزاک بان گیا پاکستان امران خانک کو جس طرح سے عدالت سے پروٹیکشن ملا اس کے بعد شہبہ شریف کی سرکار میں شامل پارٹیوں نے بھی سپریم کورٹ کے خلاف محیم شرط دی ہے پی ڈی ایم کے چیف مولانا فضل رحمان نے اعلان کیا کہ سوموار سے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا جائے گا مولانا فضل رحمان نے کہا کہ سپریم کورٹ مدر آف جسٹس ہے وہ مدر لو بننے کی کوشش نہ کرے آج ہائی کورٹ نے بھی جو فیصلے دیئے ہیں کہ نو مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے درج کسی مقدمے پر کاروائی نہ کی جائے امران خان کے خلاف کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی مقدمے کا ان کو علم بھی نہ ہو تب بھی اس مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے پورے ملک کے گھنڈا گردی ہو رہی ہے دہشتگردی ہو رہی ہے اور عدارت اس دہشتگردی کو تحفظ دے رہی ہے تموار کے دن پوری قوم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے سپریم کورٹ کے سامنے بہت بڑا دھرنہ دیا جائے گا انشاءاللہ زبردست احتجاج کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ سپریم کورٹ مدر آفداللہ ہے مدر اللہ نہیں ہے چیف جسٹس تو پہلی کہہ چکے ہیں کہ ان کے گھروں کو جلانے کی دھمکی دی جا چکی ہے مولانا فضل رحمان نے جو کہا جو دھمکی دی اس کا جواب دیا عمران خاند کی سرکار میں پاکستان کے ہوم منسٹر رہے شیخ رشید نے شیخ رشید نے کہا جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت فلاپ ہے اسی طرح سپریم کورٹ کے سامنے مولانا کا دھرنہ بھی فلاپ ہو جائے گا مولانا فضل رحمان نے پی ڈی ایم کے سربراہ کی حسیت سے جو آج بیان دیا ہے اور جسے کابینہ نے سپورٹ کیا ہے در حقیقت میں یہ سمار والے دن وہ خوف ہے جو ان کے ذہن میں سوار ہے کہ الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے توہین عدالت کا کیس آ سکتا ہے ان کا پاور پلاغ نکل چکے ہیں ان کے رنگ پسٹن بیٹھ چکے ہیں ان کے پلاغوں میں کچ رہا ہے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں ابھی تک لوگ سڑکوں پر ہیں اور یہ ایک بڑا اہم ہفتہ ہے جو سمار سے شروع ہو رہا ہے جس میں صرف یہ تمہین عدالت کے فیصلے کا یہ کیس نہیں ہے بلکہ نیاب کا بھی کیس ہے جو انہوں نے ارمو روپیہ ماف کریا ہے ریڈ ورنڈ ختم کی ہیں اور اپنے کیسز کو ختم کیا اور اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھی کیس ہے در حقیقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون اور انصاف کا علم بلند کر لیا ہے ساری قوم عدلیہ کے ساتھ ہے یہ سمار کو آئیں اپنا شوق پورا کریں انہوں نے ستانوے میں بھی سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا آج سپریم کورٹ کے ساتھ ساری قوم کھڑی ہے اور ان کو یہاں بھی شکست ہوگی ان کا بیانیاں ختم ہو گیا ہے ان کو آئی ایم ایف سے چھٹی ہو گئی ہے لوگ مہنگائی، بھوک، آٹے سے مر رہے ہیں لوگوں کے پاس بجلی، سکول، گیس، پانی کے پیسے نہیں ہیں اور یہ اپنے اقتدار سے چمٹے رہنے کی آخری ناکام کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی سرکار میں بیٹھے لوگ سپریم کورٹ روک پر سوال اٹھا رہے ہیں اور صرف سوال نہیں اٹھا رہے ہیں امران کھان اور سپریم کورٹ کی ملی بھگ کر الزام لگا رہے ہیں اور اس کے ثبوت کے طور پر آڈیو کلپ سرکولیٹ کی جا رہی ہے اس آڈیو کلپ میں امران کھان کی بات ہو رہی ہے ان کی پارٹی کے ایک نیتہ مصرر چیما کے ساتھ یہ فون پر بات چیت ہوئی تھی امران کھان نے گرفتاری کے بعد مصرر چیما سے جو بات کی اس میں کہا سپریم کورٹ جاؤ وہاں سے رہا ضرور ملے گی ایسا ہوا بھی سپریم کورٹ نے امران کھان کو رہا کر دیا تھا ہاں مصرر سیچویشن کی میں جاؤں ان تو پہنچ کی میسیج سر جی سر میں نے میسیج پہنچایا ہے ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی خان صاحب کو پرڈیوز کریں نہیں لیکن وہ خواجہ حارس ہے خواجہ حارس سلمان صفتر دونوں میرے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں میں اپنی بات بھی کرا سکتی ہوں نہیں میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں ایک آزم ساتھی سے یہ بھی ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے پروگ کریں کیونکہ یہ تو بلکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا مالف آئی ڈی ہے ہاں جی بلکل بلکل سر ہم بیٹھے ہیں آزم ساتھی کا کہنا نہیں جی سر سر ہم بیسک فر ہو دیا یہ نہیں یہ کیا کہا رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے یہ تو آرڈر لیتا ہے ان سے ابھی اس نے نیبا لے آئے فلانے آئے تو ہم نے کہا ہے کہ ابھی اب سلمان صاحب صاحب کو میں ان کے پلکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھئی آپ ان کو کہیں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں ہمیں کورٹ میں لے کے آئے خواجہ حریص صاحب اور ان کے میں پلکل ساتھ رکھی ہوں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں ہم نہیں ایسے جا سکتے ہم کورٹ کے اندر ہی موجود ہے جس جاج کے پاس نہیں لیکن یہ تو ان سے آرڈر لیتا ہے آزم سے بات کرو دوسری طرف ابھی آزم سے ضرور کہنا اوکے اوکے سار اوکے اپنا خیال اصل میں پاکستان کی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی مدن لو اور ان کی بیٹی دونوں ہی عمراند خاند کی سپورٹر ہیں اسی بات کا حوالہ دے کر شہوہ شریف کے سرکار کے منسٹر بار بار عمراند پر عدالتوں کی مہربانی کی وجہ بتاتے ہیں اسی وجہ سے پاکستان کے ہوم منسٹر رانہ ساناولہ نے کہا کہ عدالتیں عمراند خاند کو جتنی بار رہا کریں گی اتنی بار انہیں پھر سے گرفتار کیا جائے گا ساناولہ نے کہا کہ عمراند خاند اتنے خطرناک ہیں کہ انہیں کھولا نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جس کو ہم فتنہ کہتے تھے وہ فتنہ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے اور جس سہولت کاری کا جس لادلے پن کا کرتے تھے اور پتہ نہیں کوئی اس کو یقین کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا آج پوری دنیا کو جس طرح سے چاند چڑھتا ہے تو پوری دنیا کو نظر آتا ہے پوری دنیا کو نظر آ گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اور سہولت کاری اگر ہو جائے دوسرے لیبل تک بھی تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے ہم انہیں بالکل گرفتار رکھیں گے اسے بھی دوبارہ گرفتار کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہم اس کی زمانت کینسلیشن کا انتظار کریں گے اسے دوبارہ گرفتار کریں گے دوبارہ اس کا نوٹس لیا جائے اس کو دوبارہ رہا کرایا جائے اس کے ساتھ دوبارہ سہولت کاری کی جائے یہ بھی ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے اور یہ چیزیں ایکسپوز ہونی چاہیے ان کا ایک پولیٹیکل ایمپیکٹ ہوگا اب یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ سرکار کا پورا کا پورا حملہ جوڈیشری پر ہے سرکار اور جوڈیشری آمنے سامنے ہیں لیکن عمران خان کا حملہ کیف آف آرمی سٹاف پر ہے اور اس کے بعد ایک خبر یہ آئی کہ عمران کی گرفتاری کو لے کر پاکستان کی فوج میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے لیفٹن جنرل رینک کے کم سے کم چھے جنرل ایسے ہیں جو کھل کر عمران خان کے ساتھ ہیں آمی چیف کے خلاف ہیں ان میں پیشاور کے کور کمانڈر لیفٹن جنرل سردار حسن عزر حیات خویٹا کے کور کمانڈر لیفٹن جنرل آصف غفور شامل ہیں اس کے علاوہ جنرل آصف ملک جنرل نومان زکاریہ اور جنرل ساکیب محبود ملک بھی اپنے آمی چیف کے خلاف ہو گئے ہیں انہوں نے آمی چیف جنرل آصف منیر کا فرمان ماننے سے انکار کر دیا ہے نو مئی کو عمران خان کے گرفتاری کے بعد لاہور کی جس کمانڈر لیفٹن جنرل سلمان فیاض گنی کے گھر پر بھیڑ نے حملہ کیا تھا ان کو کمانڈ سے ریلیو کر دیا گیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سلمان فیاض گنی نے حملہ وروں پر گولی چلانے کا آدیش دینے سے منع کر دیا تھا اسی وجہ سے دنگائیوں کو توڑ پھوڑ کی کھلی چھوٹ ملی لاہور کی بریگیٹ کمانڈ کے کمانڈر کو بھی ان کے عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی آمی چیف کا آرڈر نہیں مانا اس کے علاوہ لاہور میں ایک انفرنٹی یونٹ کے کمانڈر آفیسر کو بھی ان کی پوز سے برخواست کر دیا گیا ہے پاکستان آرمی پر دو کتابیں لکھنے والی ایکسپرٹ آئیشہ صدیقہ نے کنفرم کیا ہے کہ پاکستانی فوج میں عمران خان کو لے کر پھوٹ پڑ گئی ہے آئیشہ صدیقہ نے یہ بھی کہا کہ ایسی عشنکہ ہے کہ پاکستان کے جوئنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی کے چیرمن جنرل شاہد شمچات مرزا جنرل آسمونیر کو ہٹا کر آرمی چیف بن سکتے ہیں ابھی تک تو انکنفرم رہی ہے مگر آپ نے پھر بھی لکھا کہ یہ رومرز چل رہے تھے کہ ساہر شمچات مرزا جو چیف اور جوئنٹ سٹاف ہیں انہوں نے ان کو جو جنرل آسمونیر ہے ان کو فارق کر دیا ہے اور ٹیک آور کر رہے ہیں اور کور کمانڈرز کا کانفیڈنس ہے بغیرہ یہ خبر ہے کہ جی ایک ڈیویزن ہے فوج کے اندر about کہ کس طریقے سے ایک تو عمران خان کو ڈیل کیا جائے فوج کے اندر ایک فرسٹریشن ہے ایک تلملاہت ہے کیونکہ پچھلے بیس تیس دہائیوں سے بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ ایوب خان کے زمانے سے ایک میتھ بیلڈ کی گئی ہے کہ جی جو پولیٹیشن ہے جو پارلیمنٹیرین ہے وہ انہیرنٹلی کرپٹ ہے تو پھر آکے نائنٹیز میں اور سپیشلی مشرف کے بعد تو کرپشن کا جو بات ہے وہ زیادہ بڑھ گئی پولیٹیکل گورنمنٹس بھی اس میں شامل ہوئی اب چکر یہ ہے کہ سپیشلی نائن الیون کے بعد ہماری ایک بڑی فرسٹریٹڈ سی ایک قوم ہے اور ایک جو نئی جنریشن نکلی وہ اسی مایتھولوجی پہ نکلی کہ اس ملک کو صاف کرنا اور اس میں ایک نئی لیڈرشپ لانا اور ایک نئی امید لانا بہت ضروری ہے اور پچھلے کوئی چھ سات آٹھ سال سے پھر کوشش کی گئی ان کے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن لایا گیا خان صاحب کو اب خان صاحب کو جب آپ ہٹاتے ہیں تو بہت سارے آپ کی اپنی فوج جو ہے وہ پلی ہے اس نیریٹیو پہ کہ جو تردیشنل آپ کے پولیٹیشنز ہیں وہ کرپٹ ہیں یہ بہتر ہیں ان کو موقع نہیں دیا گیا ان کو لیکن سمہاؤ اب وہ وقت شاید نہیں تھا کہ آپ پرانے طریقے سے ان کو بھی ڈیل کرتے یا ڈیل کر پاتے آپ نے چاہا تو اسی طریقے سے کرنا لیکن ہو نہیں سکا کیونکہ اندر جو ہے وہ بہت ایک ناراضگی ہے ایک طرف فوج کے جنرلز میں آپس میں ٹکراب دوسری طرف امران خان کو بیل عدالتوں کا سپورٹ ان دونوں باتوں سے شہواز شریف کافی فرسٹریٹڈ ہے پورٹ نے ان کے بنے بنائے پلین پر پانی پھیر دیا انہوں نے تو سوچا تھا کہ امران خان پر اتنے کیس کریں گے اتنے کیس کریں گے انہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ جیل سے نکلے تو نکلے کیسے وہ تو امران کو کیسز میں فانسا کر چنانو لڑنے سے ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے تھے لیکن کوٹ نے امران کو ہیرو بنا دیا اب لگتا ہے کہ عدالت امران کو گرفتار نہیں ہونے دے گی اور حکومت امران کو باہر نہیں رہنے دے گی آج بھی امران کو اریسٹ کرنے کے لئے پولیس موجود تھی پاکستان کے ہومینسٹر رانہ سناؤلہ سمیش سرکار کے تمام منطری کہہ رہے تھے امران نے دو سو لوگ کو ٹرین کیا بم چلانے آگ لگانی کی ٹریننگ دی فوجی افتروں کے گھر جلوائے اسے تو ہر حال میں جیل میں ڈال کر ہی رہیں گے لیکن سرکار کے لوگ اس بات سے خفا ہیں اور حیران بھی ہیں کہ کوٹ نے امران کو صرف پروٹیکشن نہیں دیا عزت بھی دی اس بات پر بہت ناراض ہیں کہ انہیں ہیپی ٹو سی یو کہا اب وہ کہہ رہے کہ آخر برکر کی ماں کب تک خیر منائے گی کب تک کوٹ امران کو بچا پائیں گے سرکار کے لوگ اب عدالت کے خلاف مرچہ کھولیں گے ججز کے خلاف پروٹیسٹ کروائیں گے لیکن امران کو اس کا بھی فائدہ ہوگا غور کرنے والی بات ہے کہ پاکستان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور پاکستان کے پریزیڈنٹ عارف علوی دونوں امران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں دونوں چاہتے ملک میں ترنت الیکشن کروائے جائیں اور حکومت الیکشن ٹالنا چاہتی ہے اب نو ستمبر کو پریزیڈنٹ عارف علوی کا کارکال ختم ہو رہا ہے اور سولہ ستمبر کو پاکستان کے چیف جسٹس عمران خان کو کوٹ اور جیل کے چکر کٹوائے جائیں ستمبر کے بعد جب پریزیڈنٹ اور چیف جسٹس اپنی مرضی کے ہوں اس کے بعد عمران خان اور ان کے پارٹی کو الیکشن لڑنے سے ڈیبار کروا دیا جائے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے اس کے بعد پاکستان میں الیکشن ہو اب چونکہ عمران خان بھی سرکار کی اس رنڈیتی کو سمجھتے ہیں اسی لئے وہ پوری کوشش کریں گے ملک میں ایسے حالات بنا دی جائیں عوام کو اتنا بھڑکا دیا جائے کہ سرکار تورنٹ الیکشن کارائے پر مجبور ہو جائے اور پاکستان میں یہی کھیل اب کئی دن تک چلے گا آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ممبئین نارکوٹس کنٹرول بیورو کے فارمر جونرڈ ڈائریکٹر سمیر واندھرڈے کے خلاف سی بی آئی نے کرپشن کے کیس میں ایف آئی آر درج کی ہے آپ کو یاد دوگا سمیر واندھرڈے بھئی آفیسر ہیں جنہوں نے دو سال پہلے سپرسٹار شاروخ خان کے بیٹے کو کروس سے ڈرکس رکھنے کے الزام میں اریسٹ کیا تھا اس کے بعد سمیر واندھرڈے پر کئی طرح کے الزام لگے تھے بعد میں انہیں نارکوٹس کنٹرول بیورو سے ہٹا دیا گیا تھا اب اس بات کے ثبوت ملے ہیں کہ شاروخ خان کے بیٹے پر سمیر واندھرڈے نے نہ صرف فرضی کیس درج کیا بلکہ آرین خان کو چھوڑنے کی عوض میں پچیس کروڑ روپے کے رشوت مانگی تھی جس میں سے پچاس لاکھ روپے انہیں پیشگی کے طور پر وصول بھی کر لیے تھے اسی معاملے میں سی بی آئی نے سمیر واندھرڈے سمیت پانچ لوگ کے خلاف کرپشن کا کیس ترچ کیا ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ سمیر واندھرڈے اور باقی چار آورپیوں نے شاروخ خان کے بیٹے آرین خان پر فرضی کیس نہ بنانے کے لیے پچیس کروڑ کے رشوت مانگی تھی بات دو اکٹوبر دوہزار اکیس کی ہے آرین خان کو سمیر واندھرڈے نے گرفتار کیا تھا اور آرین کو کئی دنوں تک کسٹڈ میں رکھنے کے بعد اسے جیل بھیجا گیا بائیس دن جیل میں رہنے کے بعد آرین خان کو زمانت ملی تھی انہیں روز پولیس ٹیشن میں حاضری دینوں کو کہا گیا تھا لیکن بعد میں آرین خان کے خلاف ڈرگس کیس میں کوئی ثبوت نہیں ملا اور نارکوٹیس کنٹرول بیورو نے آرین خان کو اس معاملے میں کلین چٹ دے دی جب اس معاملے میں سمیر واندھرڈے کی بھومکہ پر سوال اٹھے تو نارکوٹیس بیورو کے ویجلنس ٹیم نے معاملے کے انکوائری کی ایک ڈیٹیل ریپورٹ تیار کی ویجلنس کو اس بات کے پختہ ثبوت ملے کہ فرضی کیس میں آرین خان کو چھوڑنے کے عوض میں سمیر واندھرڈے اور اس کی ٹیم نے پچیس کروڑ روپے کی اگاہی کرنے کی سانجش کی تھی جس میں پچاس لاکھ روپے لے بھی لیے گئے سی بی آئی نے سمیر واندھرڈے کے خلاف کرپشن کا کیس ترچ کیا ہے آج سی بی آئی نے سمیر واندھرڈے اور اس کیس کے باقی آروپوں کے ٹھکانوں پر ریٹ کی ممبئی، ڈلی اور کانپور سے لے کر رانچی تک 29 جگہوں پر چھاپے مارے گئے اب بہجل سمیر واندھرڈے کو اس معاملے میں سمن کیا جائے گا اس وقت سمیر واندھرڈے چنہی میں جرچ کیا ہے تو مہاراش میں کئی نیتاؤں کے ریاکشن آئے اندہ فٹھاکرے کی پارٹی کے سانتد ارمین سامند نے کہا جب سمیر واندھرڈے نے آریاندھرڈے کو اگرفتار کیا تھا انہوں نے اسی وقت پارلمنٹ میں سمیر واندھرڈے کے خلاف ایکشن لینے کی مانگ کی تھی کیونکہ سب کو پتا تھا یہ کیس پردی تھا ارمین سامند نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ سی بے نے کیس درچ کیا ہے اور اس معاملے کو انجام تک پہنچا جانا چاہیے جس دن وہ ہیرو اپنا آریاندھرڈے کی بات ان کے بیٹے کی بات تو میں نے پارلمنٹ میں کہا تھا کہ بھی بینا وجہ جب کوٹ نے کہا ان کے خلاف معاملہ ہی نہیں کچھ ایسا کوٹ نہیں کہا میں تو نہیں کہہ رہا ہوں چالیس دن کیوں رکھا اس کو تو جو عدیقاری اس طرح سے چالیس دن کسی جوان بچے کو اس طرح سے اندر رکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ آپ لوگ کہ اس کے آگی چل کے اس کے بھوشے میں کیا ہوگا یہ سارے پاپ دیکھو کلیوں گئے ہیں یہاں کرنا ہے یہاں بھرنا ہے جو یہاں کرے گا وہی یہاں بھرے گا جو بھی آج راجنیتی میں ہوں یا کئی ہوں ہرے کو ہی کرنا پڑے گئے تو دھیان میں رکھنا پڑے جو اس کا سمرتن کر رہے تھے نا ناوٹ کے اصولوں سے اس وقت ان سی پی کے لیڈر نواب ملک نے بھی سمر بانکھیڑے پر عاروپ لگائے تھے نواب ملی نے کہا تھا کہ سمیر بانکھیڑے نے آریان کانت کو فرضی کیس میں صرف وصولی کے لیے گرفتار کیا ہے آج ان سی پی کے پروکتہ مہیش تاپسے نے کہا اس وقت کچھ لوگ نواب ملی کے الزامات پر سوال اٹھا رہے تھے لیکن آج سی بی آئی کے ایکشن سے نواب ملی کے سارے عاروپ صحیح ثابت ہوئے سمیر بانکھڑے کا فرجی وادہ سب سے پہلے راشتر دی کانگریس پارٹی کے تتکالین منتری اور راشتر پروکتہ شریفی نواب ملی جی نے ایکسپوز کیا تھا نیرکوٹک کنٹرول بیوروں کے مادیم سے فرجی وادہ کر کے گلت طریقے سے ریڈ کرنا بے گناہ لوگوں سے فیروتی کرنا کرپشن کے مادیم سے لاکھوں کروڑے روپے کی وصولی کرنا یہ کام نیرکوٹک کنٹرول بیوروں کے اندر ہو رہا تھا اور اس کے پرمک ستردار سمیر وادہ کھڑے تھے یہ عاروپ نواب ملک نے کیا تھا اور آج جب سی بی آئی نے سمیر وادہ کھڑے کے خلاف ایک کیس ریجسٹر کیا ہے تو نواب ملک جی نے جس پرکار کے عاروپ کیے تھے وہ پوری طرح سے سکتے ہیں یہ اب سامت ہو چکا ہے وہ لوگ جو سمیر وادہ کھڑے کو موسٹ اونسٹر آفیسر کہتے تھے ہیرو بتاتے تھے اب خاموش ہیں یہ بات بلکل صاف ہے کہ سمیر نے آر ایند پر جھوٹا کیس پنایا آر ایند کو چالیس دن جیل میں رہنا پڑا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ سمیر وادہ کھڑے نے فرضی کیس پنایا میں نے کہا تھا آر ایند کے پاس آپ سے کوئی ڈرکس نہیں ملے لیکن سسٹم ایسا ہے کہ پھر بھی انہیں جیل بھیج دیا گیا اور فگر تو دیکھیں پچیس کروڑ جو آر ایند کو چھوڑنے کے لئے سمیر وادہ کھڑنے مانگے تھے کرپشن کی بلیک میل کی لالچ کی ساری حدیں پار کرتے آر ایند کے وہ چالیس دن تو واپس نہیں آ سکتے لیکن لوگوں کا بھگوان پر بھروسہ ضرور بڑھ جائے گا ظلم کرنے والے کا حساب اسی دنیا میں ہوتا ہے اوپر والا دیکھتا ہے سمیر پر سی بی آئی کیا کیس اسی کا ایکزامپل ہے سمیر واندھ کھڑے کا نام ممبئی میں ہر چھوٹا بڑا نیتہ جانتا ہے ان کے خلاف دواب ملک سمیت تمام نیتاؤں نے بیان دیئے تھے سمیر واندھ کھڑے خلاف ایکشن کی مانگ کی گئی تھی لیکن آج جب ان کے خلاف سی بی آئی کیس جج کیا تو مہاراست میں زیادہ چرچہ نہیں ہوئی مہاراست کی سیاست میں چرچہ ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کی سپریم کورٹ نے کل ادھا فٹھاکرے کی پرٹیکشن پر فیصلہ دیا تھا آج اس کو لے کر راج نیتی ہوئی ادھا فٹھاکرے نے مہاراست کی سرکار کو دوسری طرف بی جے پی نے صاف صاف کہا اگر ادھا فٹھاکرے نے مہاراست کی سرکار کو اب غیر قانونی کہا تو بی جے پی نے عدالت میں گھسیٹے گی کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی او ماننا کا معاملہ ہے ادھا فٹھاکرے نے مانگ کی ہے کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے سے سپیکر کو سولہ ویدھائکوں کی ڈسکوالیفیکیشن کی پٹکشن پر طورت فیصلہ کرنا چاہیے سپیکر پندرہ دن میں فیصلہ کریں لیکن بی جے پی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے سپیکر کو فیصلہ لینے کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں دی ہے اس لئے ادھا فٹھاکرے فضول میں سپیکر پر پریشر بنانے کی کوشش نہ کریں لیکن آج ادھا فٹھاکر سپیکر اگر ویدھائکوں کے ڈسکوالیفیکیشن پر جلدی فیصلہ نہیں لیں گے تو ہم دوبارہ کورٹ جائیں گے ادھا نے کہا کہ پردھان منتری نرین موڈی تو دنیا کے سب سے بڑے نیتہ ہیں اس لئے وہ ان سے اپیل کرتے ہیں کہ دنیا میں مہاراج کی بدنامی کرانے والی اس سرکار سے اترنت مقتی دلائیں ایک ناشندے کو استیفادے نکلے کہیں پردھان منتری جی سے بینتی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے راج نیتی جو بھی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن سوال دیش کی پرتیمہ ہندوتو کی پرتیمہ اور ہمارے اپنے مہارش کی پرتیمہ کا ہے جس کی بدنامی پورے ویشو میں ہو رہی ہے اور آج دیش کے پردھان منتری جی موری صاحب ہے پورے ویشو گروہ ہے ویشو میں پورا کارواز ہو رہا ہے یہ اپنے لئے اور ان کے لئے شبہ دینے چیز نہیں ہے اور اس لئے میں ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے کارے سمجھ میں کارے کال میں ایسے بدنامی کرنے والے لوگوں کو آپ روکیے اور مہارش کی سرکار جو ہے اس کو اسطیفہ دینے کے لئے کہیں دیجئے اور ہم جنتہ کے روار کہہ کر گمراہ کر رہے ہیں کہ فیصلہ ان کے پکش میں آیا ہے انہوں نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ کوٹ نے اندھر تھاکرے کی ساری پریئرز ریجیٹ کر دی ہیں شریکان چندے نے کہا اندھر سپیکر کو پندرہ دن کا وقت دینے والے کون ہوتے ہیں کیا وہ خود کو سپریم خود سے دو ایسے ان کا کہنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہوا کی بات جو یہ پر کر رہے اور لوگوں کو دشابول کرنے کا کام یہاں پر کر رہے اور جو سپیکر سمجھدار ہیں قانون کے جانکار ہیں سپریم کورٹ نے جیسا کہا وہ اس آدھار پر ہی فیصلہ لیں گے لیکن وہ کسی کے پریشر میں نہیں آئیں گے شرط پوار نے کل کہا تھا کہ نیتکتہ کے آدھار پر شندے اور فرنویس کی سرکار کو استیفہ دے دینا سپریم کورٹ نے اس معاملے میں سبھی ادھکار سپیکر کو دیئے ہیں فیصلہ ریزنیبل ٹائم میں کرنے کو کہا ہے پھر بھی سپیکر پر اس طرح دباؤ بنانے کی کوشش کوئی اگر کر رہا ہے تو فری اینڈ فیئر نیائے ویوستہ میں اس کا کوئی بھروسہ نہیں مجھے لگتا نہیں کہ سپیکر دباؤ میں آ کر کوئی کام کریں گے سپیکر خود ایک اچھے وکیل ہیں میری اپیکشہ ہے کہ جو کانون میں جو سمویدھان میں ہے جیسا سپریم کوٹ نے کہا ہے اسے دیکھ کر ہی سپیکر اس بی جے پی کے پریزیلن نے تو ادف تھاکرے کو کوٹ جانے کی چہتاب نہیں دی چندر شکر باون کولے نے کہا سپریم کوٹ نے شندے سرکار کو نہیں ہٹایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار سمویدھان کے مطابق بنی سرکار کو انتونسٹیون بتا کر سرکار کو ایسا بدھان کوٹ نے کیا کہا ہے ان کی ٹیم کی طرف سے جو بول رہے ہیں جو بول رہے ہیں نا ای بی ٹیم سہی مائنے میں سپریم کوٹ کا اپمان کرنے کی بات وہ کر رہے ہیں ان کے پکش میں فیصلہ گیا تو نیائے ویوستہ سہی ہے تین مددوں پر کوٹ کر بار بار سرکار کو اسموی دھانی کہنا یہ کنٹمٹ آف کوٹ کرنے جیسا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ان سب کی باتوں کی کلپ نکال کر ہم کو کوٹ پر جانا پڑے گا سپریم کوٹ کے فیصلے پر ادھو اور شندے کیمپ میں جو تقرار چل رہی ہے اس پر سب سے سمجھداری کی بات کہی عجید پوار نے کہا کہ ایک نا شندے سے ستیفہ کی مانگ کرنا نادانی ہے ایک نا شندے تو محاوکاس اگاری کی گلتی سے ہی چیف منٹر کی کرسی پر بیٹھے عجید پوار نے کہا کہا پہلے تو نانا پٹولے نے بینہ دوسری گلتی تھی پھر اندو نے بینہ کسی سلا مشورے کے بینہ کسی سے بات کی استیفہ دے دیا یہ تیسری گلتی تھی عجید پوار نے کہا کہ اگر وقت پر سپیکر بن جاتا تو بغاوت کرنے والے شیف سنیا ویدھائکو کی سجستہ پر فیصلہ اسی وقت ہو جاتا شندے کا چیف منسٹر بننے کا سپنا کبھی پورا نہ ہو پاتا ہمارے اس وقت کے اسیملی سپیکر نے استیفہ دیا مکھ منطری کو بتائے بنا استیفہ دیا استیفہ دینے کے بعد ہی بتایا گیا کہ استیفہ دیا جو نہیں دینا چاہیے تھا استیفہ دینے کے ترنت بعد نیا سپیکر بنایا جانا چاہیے تھا جو نہیں ہوا اس کے لیے میں کسی کو دوشی نہیں مانتا یہ ہم سب کی غلطی تھی نیا سپیکر بنایا جاتا تو ان کی دیکھ ریک میں یہ سب باتیں ہوتی لمبے سمیہ تک ڈپٹی سپیکر نے سارا کام کاش دیکھا سپیکر کی پوسٹ خالی رہی جب ستہ بدلی تو بیجی پی شندے سرکار نے سرنت نیا سپیکر بنایا بہومت ان کے پاس تھا اگر پہلے سے ہمارے سپیکر ہوتے تو ان سولہ ویدھائکوں کی صدر سے تاوو رد کرتے آپ کو یاد ہوگا کہ آرون بھائی جب گجرات اسمبلی کے سپیکر تھے تب چھے ویدھائکوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی تب آرون بھائی نے ان ویدھائکوں کو ایوگ گھوشت کیا تھا شندے بلکل بھی اسطیفہ نہیں دیں سوچو بھی مد یہ سپنے میں بھی اسطیفہ نہیں دے سکتے تو حقیقت میں کیا دیں گے مجھے لگتا ہے عجید پوار نے جو کہا وہ بلکل صحیح چناف جلدی ہوں گے اور نہ ادھو کو اس سرکار سے مکتی بلے گی ادھو سپنے دیکھتے رہیں لیکن نہ نومت تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی جان واپی مسجد میں ملے شیولنگ کو لے کر آج علاباد ہائی کوٹ نے بڑا فیصلہ کیا ہائی کوٹ نے شیولنگ کا سائنٹیفک سروے کرائے جانے کا آدیش شاری کرتیا آرکی لوجیکل سروے آف انڈیا لیٹیس ٹیکنولوجی سے شیولنگ کا سائنٹیفک سروے کرے گا کوٹ نے آج کے آدیش میں کہا کہ سروے میں اس بات کا دھان رکھا جائے کہ شیولنگ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے اصل میں واران سی ڈسٹرک کوٹ نے شیولنگ کے سائنٹیفک سروے پر روک لگا دی تھی لیکن آج ہلاباد ہائی کوٹ نے واران سی ڈسٹرک کوٹ کے فیصلی کو بدل دیا ڈسٹرک کوٹ نے کہا تا کہ سروے سے شیولنگ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس پر ہائی کوٹ نے اس سے ریپورٹ مانگی تھی اس آئی ٹی روڑ کی آئی ٹی کھڑک پر سمیت کئی سنستانوں کی رائے لے جو ریپورٹ تیار کی اس میں کہا گیا ہے کہ آج کل ایسے سائنٹیفک طریقے ہیں جن سے شیولنگ کو نقصان پہنچ تیار کریں اب وارنسے کی عدالت بائیس مئی کو ایس آئی سے رائے لے کر تیار کریں گے شیولنگ کا سروے کب اور کیسے کیا جائے سولہ مئی دوہزار بائیس کو اس تتا قطع مسجد کے اندر ہمیں شیولنگ برام دو تا بزو ٹی لگ تو شیولنگ کی ہم نے سینٹیفک جانچ کی مانگ کی تھی اور سینٹیفک جانچ کی مانگ کو 14 اکٹوبر کے فیصلے سے خارج کر دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ اگر یہاں پہ سینٹیفک جانچ ہوگی تو شیولنگ کو چھتی پہنچ جائے گی اور اس order کو ہم نے ہائی کوٹ میں چنوٹ دی تھی مانگ علاباد ہائی کوٹ نے آج سارے پکشوں کو سننے کے باد اور آج آٹھ وی ڈیٹ تھی سارے لوگوں کو سننے کے باد اور اس آج ہماری پیٹشن آلاؤ کر دی ہے اور مانگ علاباد ہائی کوٹ نے ڈیریکشن دیا ہے کہ اب اس کیس سینٹیفک سروے شیولنگ کا ہوگا وہ سینٹیفک سروے بہت ساری ٹیکنک اس کوٹ کے سامنے رکھی ہے جی پی آر سروے ہے سوائل اس ٹیٹوگرافی ہے ای 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 ایس ٹیکنک ہے اور بھی انہی مادیام ہیں جس کے حساب سے یہ ساری چیزیں کری جا سکتی ہیں تو کوٹ نے ان ساری چیزوں کو دیکھ تے ہوئے سینٹیفک سروے کی اپلیکیشن آلاو کر دی ہے اور کوٹ نے بہت ساری جلاج سامنے نیوکت کی ہے اور بہت ساری کو جلاج مہدی یہ تائے کریں گے کہ آگے اس کا سینٹیفک سروے کس مادیام سے ہونا ہے اس کا پربھاؤ کیا اس پربھاؤ یہ ہے کہ آگے سینٹیفک سروے ہوگا اور شیو لنگ کی سینٹیفک سروے کے مادیام سے جانج کی جائے گی کہ یہ شیو لنگ ہے کہ یہ فوارہ ہے پچھلے سال سولہ مئی کو گیان واپی مزدد کے وجو کھانے میں شیو لنگ جیسی آکریتی ملی تھی مسلم پکش کا دعویہ ہے کہ یہ فوارہ ہے ہندو پکش کا دعویہ ہے کہ یہ آدھی ویشوش فر کا شیو لنگ ہے اسے فوارہ دکھانے کے لئے شیو لنگ اسی لئے آج ہائی کوٹ کے فیصل پر ہندو پکش نے خوش جت آئی پیٹیش نے کہ وہ ایک سال سے لڑ رہے ہیں اب لگتا ہے کہ جلدی ہی کاشی میں پھر سے آدھی ویشوش فر کی ستھاپنا ہوگی ہم لوگ بہت جیدہ خوش ہے ایک سال کا سروے جسے سولہ ملے سولہ مائی کو پھر اسی طرح مائی میں سروے کرانے جائیں ہم لوگ بہت جیدہ خوش ہی کم سکت لوگ اپنی آرادی کا درشن کریں جل چڑھائیں پوزی کریں گے اور مندیر بنوائیں بھو مندیر بنوائیں مجید 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 کو ایسی باتوں پر سخت اعتراض ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ سینٹیفک سروے ہوگا تو یہ بات پتا لگ جائے گی گیان واپی مجید میں شیولنگ جیسی جو آکریتی ملی وہ کتنی پرانی ہے کیا وہ واقعی میں شیولنگ ہے یا پھر فاؤنٹین ہے کاشو وشنات مندر قریب دو ہزار سال پرانا ہے اور گیان واپی مجید اور انگزیب کے زمانے میں سولہ ہزار انتر میں تعمیل ہوئی تھی یعنی اگر یہ فوارہ ہے تو اس کے عمر ساڑھے چار سو سال ہونی چاہیے اگر سائنٹیفک سروے میں شیولنگ اس سے زیادہ پرانا ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ لگے گا کہ گیان واپی مجید میں جو آخریتی ملی وہ آدھی وشویشور شبلنگ ہی ہے اس کے بعد گیان واپی مجید کے سروے کی بات اٹھے گی یعنی مدہ بڑھے گا اور اس پر سیاست بھی تیز ہوگی آج جس وقت گیان واپی کے کیس میں الاباد ہائی کورٹ میں سنوائی چل رہی تھی اتر پندیش کے مکھ منطری یوگی آدیت نات اپنی پوری کیابنٹ کے ساتھ دا کیرلا سٹوری نام کی فلم دیکھ رہے تھے لکھنوں کے لوگ بھون آڈیٹوریم میں فلم دا کیرلا سٹوری کی سپیشل سکریننگ رکھی گئی یوگی آدیت نات نے اپنی سرکار کے منطری کے ساتھ پوری فلم دیکھی یوگی کے ساتھ یوپی کے ڈپٹی چیف مینسٹر کیشہ پرساد موریہ اور یوپی بی جے پی گنجک بوپی سنگ چودری بھی بیٹھے دکھائی دی اس کے علاوہ بی جے پی سرکار کے منطریوں نے بھی فلم کی کھل کر تعریف کی سبی نیک فلم میں ایک بڑی سازش کا خلاصہ کیا گیا ہے اور یہ فلم سب کو دیکھ نی چاہیے ہمیں تو بڑا دکھ ہوا کہ ہماری بچیوں کے سنگ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون درندے کر رہے ہیں ان کو سبق سکھانا ہی چاہیے اور ایسی پکچریں آنی ہی چاہیے اور ہم تو دھنیواد دیتے ہیں اپنے مکھے منطری جی کو کہ انہوں نے اسے کو ٹیکس فری کر دیا ہے ہر ماتا پتا بھی سمجھے گا اور ہماری ہر بچی بھی سمجھے گی یو پی میں یوگی دیتنات نے کیرالا سٹوری کو ٹیکس فری کر دیا ہے لیکن ممتا بیندر جی کی سرکار نے بنگال میں اس فلم پر بین لگا ہے تمیل نارڈ میں بھی یہ فلم نہیں دکھائی جاری اس پر پابندی ہے فلم کے پرویسر نے سپریم کورٹ میں راجیو میں فلم پر بین ہٹانے کے لئے پیٹیشن فائل کی تھی آج اس پر سنوائی ہوئی چیف جسٹس ڈی وائی چندر چور اور جسٹس پی نرسیمہ کی بینچ نے بنگال سرکار سے پوچھا جب دیش کے دوسرے حصوں میں فلم چانتی سے چل رہی ہے کوئی پرویلم نہیں ہے تو پھر بنگال میں کیوں روکا گیا کوٹ نے کہا لوگ فلم دیکھنا چاہتے یا نہیں یہ ان پر چھوڑ دیں اگر لوگ کو فلم نہیں اچھی لگے گی تو خود نہیں دیکھنے جائیں گے سپریم کوٹ نے تمیلنارڈ سرکار سے کہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ خوش لوگ تھیٹرز کو نشانہ بنا سکتے ہیں تو وہاں سرکشا کے انتظام کی جائیں پورٹ نے بنگال اور تمیلنارڈ سرکاروں کو نوٹس جاری کیا ہے اور سترہ مئی تک جواب داخل کرنے کو کہا دا کررہ سٹوری ایک فلم ہے اس پر سیاست کرنے کے بجائے اسے ایک آرٹ کی طرح اسے کریئیٹیو کام جو ترک دیا انٹلیجن ریپورٹ کی جو بات کہی وہ بیمانی ہے ایسے تو کوئی بھی سرکار کبھی بھی انٹلیجن انپوٹ کی بات کہا کہ لائن ڈورڈ خراب ہونے کا ڈر دکھا کر کسی بھی فلم کو کبھی بھی بین کر سکتی ہے ویسے بھی ڈیجیل نیار کے زمانے میں لوگ گھر بیٹھے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں اس طرح کے بین کا آج کے زمانے میں کوئی مطلب دی ہے کل یہ صاف ہو جائے گا کہ کرناتک میں کس کی سرکار رجی کل چناؤ کے نتیجے آئیں گے لیکن نتیجہ آنے سے پہلے اگلی سرکار کے گھٹھن کو لے کر بی جی پی اور کانگریس نے رن نیتی بنانی شروع کر دی آج ہی بی ایس ی جی ایس بسرہ بسرہ بومے کے گھر پہنچے یا بی جی پی کے کئی سینر لیڈرز کے ساتھ آگے کی رن نیتی بنانے پر بات ہوئی کانگریس نانے کی صورت میں اپنا پلین بھی تیار کر لیا ہے ان سب سے لگ جی ڈی ایس کے نیتا کمار سوامی سنگاپور چلے گئے جاتے جاتے انہوں نے کہہ دیا کہ کرناٹک میں کنگ میکر وہی ہوں گے کیونکہ کسی پارٹی کو میجورٹی نہیں ملے گی لیکن کانگریس اور اتنا طے ہے کہ جی ڈی ایس بلکل ختم ہو جائے جی ڈی ایس نہ تین میں رہی گی اب کون کتنے پانی میں رہے گا یہ تو کل پتا چلے گا نتیجہ آنے میں کچھ گھنٹوں کا وقت ہے کرناٹک میں کس کی سرکار بنے گی کس پارٹی کا مکہ منتری بنے گا جی کا تاج کس کے سر پر ہوگا اس کا فیصلہ تو کل ہی ہوگا کل انڈیا ٹی وی پر آپ کرناٹک کے چنان نتیجہوں کی ایک ایک اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے انڈیا ٹی وی پر کل سبھا چھ بجے سے کاؤنٹنگ کی میگا کوری شروع ہوگی سبھا آٹھ بجے سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی ہر کاؤنٹنگ سینٹر پر ہمارے ریپورٹر موجود ہوں گے جہاں سے ہر رجحان کا لائیو ٹیلی کاس کیا جائے گا سب بجے پارٹیوں کو دیتا ہمارے ساتھ ہوں گے جو کل سبھا چھ بجے سے لگاتار انڈیا ٹی وی پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور کل الیکشن پر آج کی بات کا سپیشل چو ہوگا رات نو بجے تو آپ سے میری ملاقات کل رات نو بجے ہوگی